میں بول رہا ہے میرا نام آجے کال ہے اور میں ایک وڈ فانڈیشن سے ہوں آج ہمیں بہت گرم محسوس ہو رہا ہے ہمیں بہت گرم محسوس ہو چکی ہے کشمیری پندیت فیملی نے اس کو آلیڈی سارایا ہے لیکن جمہو جو ہے کشمیری پندیت کا یوں سمجھے ایک ہوم ہے کشمیر سری نگر کے بعد نکلنے کے بعد ہی ہمارا ہوم بن چکا ہے اور ہمیں لگا کہ there is no other better place than جمہو where we should launch this app اس اپ یہ کیوں ہم نے بنائی کشمیری پندیت جب 1990 میں وہاں سے نکالا گیا وہ پوری دنیا میں تدربتر ہو گیا آج وہ جہاں پہ بھی ہے اچھا ہی کر رہا ہے لیکن ایک درستی سے جھڑا ہوا نہیں ہے جمہو کہ شاید کشمیری پندیت تھوڑے آپس میں جھڑے ہوئے ہیں دلی والا الگ جھڑا ہوا ہے لیکن آپس میں نہیں ہے ایک وڈ ایپ کا یہ objective ہے کہ ہم سارے کے سارے کشمیری پندیت اس کو ایک ایپ کیا ہے وہ سارے اس ایپ پہ آ جائیں اور اس ایپ پہ ان کو نیٹورک کر سکیں ایک دوسرے کے ساتھ ہماری تور طریقے کیا ہے ہمارا کلچر کیا ہے ہماری ریچولز کیا ہے وہ سارا اس میں اس کا مشرن ہے تاکہ وہ اس سے دور نہ رہے کیونکہ یہ بھی ایک ہسٹورینز کا مانا ہے کہ شاید 900 سال میں کشمیری پندیت شاید دنیا سے ایکسٹنکٹ ہو سکتا ہے اور ہمارا یہ objective hidden objective ہے کہ وہ نہ ہو اس میں میٹرمونی کے فیچرز بھی دالے جائیں گے تاکہ یہ کشمیری پندیت کی شادی یہ کشمیری پندیت گھر میں ہی ہو جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی شادیاں ہر طرح کے اور اس میں کوئی بھرائی نہیں ہے لیکن کشمیری پندیتوں میں اسی طرح سے ہم ڈائیلوٹ ہو رہے ہیں ہمارا یہ objective ہے کہ اسی طرح سے ہم اپنا کلچر کو پکڑ کے رکھیں اپنے ریچولز کو پکڑ کے رکھیں اپنے طور طریقوں کو پکڑ کے رکھیں اور کشمیری پندیت کو extinct نہ ہونے دیں کبھی بھی شکریہ شکریہ